آئیشہ عزوان کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے سسرال والوں کے دل میں میرے محبت آ جائے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہ بہت انچی چیز مانگ لی آپ نے محبت مانگ لی بہت انچی چیز مانگ لی آپ اتنا مانگ لیں کہ ظلم نہ کریں اتنا ہی مانگ لیں یہ کافی ہے کہ سسرال والے ظلم نہ کریں عدل عدل کریں یہ بھی بڑی انچی چیز ہے کیونکہ ان کے لیے عدل فضل وہ ان کی سسرال والوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے بہو کے لیے کم ہی ہوتا ہے ان کے لیے بہو کے لیے نہ عدل ہوتا نہ فضل ہوتا ہے ظلم ہی ہوتا ہے تو آپ یہ دعا کرالیں کہ ظلم نہ کریں کم سے کم باقی آپ تو اوپر کی چیز مانگ رہے محبت کریں تو بہو کے لیے ساس کی دل میں محبت آ جائے تو قیامت نہ آ جائے اور وہ جنت کا سامان ہے کہ جس کے دل میں بہو کی محبت آ جائے تو وہ تو خود عورت ہی دنیا کی عورت نہیں ہے پھر وہ آخرت کی عورت ہے جو اپنی بہو سے ایسے محبت کرے جیسے اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے اور یہ سوچے کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جیسے میری بیٹی میری آنکھوں کا نور اور سرور ہے اس طرح یہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا نور اور سرور ہے اور پھر یہ سوچے کہ میں اب بہو کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہی ہوں یہی ظلم اور زیادتی کا رویہ جو ہے میری بیٹی کے ساتھ سمدن کرے تو میرے دل پہ کیا چھوڑے چلیں گے اس سے تو حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شوریتانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ لیا کرے کہ جب اپنی بیوی پر کچھ ظلم کرنے لگے تو یہ سوچے کہ میرا داماد اگر میری بیٹی بھی اس طرح ظلم کرے میرا داماد میری بیٹی کو اس طرح رسوا کرے بد اخلاقی کرے یا اس کی جو اس طرح بال چھوٹیا کھینچے اس کو مارے تھپڑوں موں پہ مارے دھکے دے تو میری کلیجے پہ کیا گزرے کلیجے کو ٹکڑے ہو جائیں گے تو میرا داماد اگر بیٹی کے ایسے کرتے ہیں میری کیا حالت ہوگی تو میں جس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے یہ بھی کسی کے جگرک ٹکڑا ہے اس باپ پہ کیا حضر گزرے گی فرما یہ سوچ لیا کرے تو کبھی کوئی شور اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا تو بالکل اسی طریقے سے ساس بھی سوچے کہ میری بیٹی کے ساتھ میری سمدن جیسا رویہ اختیار کرے ویسا رویہ مجھے اپنی بہو کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو کسی کی دل کا ٹکڑا ہے یہ کوئی میں جنگل سے اٹھا کے تو نہیں دیا ہی یہ کوئی ہیوان کا بچہ یا بچی تو نہیں ہے بس یہ تو صور باندھ لیں اس لئے تو قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے فا تعبیر یا اولیلہ افسار فا تعبیر یعنی عبرت حاصل کرو اے اولیلہ عبرت حاصل کرو یہ فا تعبیر کیوں کہتا ہے یہ کیوں اعتبار اعتبار کرو اعتبار یعنی قیاس کرو تو یہ بار بار کیوں کہتا ہے یہ قیاس و اعتبار کے اس لئے حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھ کے سوچا کرو لہٰذا ساس اس پوزیشن پر رکھے اپنے آپ کو کہ میں گویا کہ سمدن ہوں اب دوسری کی بہو اس کی بیٹی اپنی بیٹی کو اب بہو کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچو اپنے آپ کو داماد کی جگہ پر رکھ کے سوچو تو یہ یہی وہ اعتبار فا تعبیر جو کہا ہے اعتبار قیاس اسی کا نام ہے لیکن اللہ نے کہا نا یا اولیل الباب اقل والو اقل والا ہی اصل میں تو یہ سوچتا ہے افسار آنکھوں والو یا بصیر تو بصر والو تم سوچو تو واقعی جو نہیں سوچتے کیونکہ مطلب وہ اقل سے اندے ہیں اور بصیرے سے خالی ہیں وہ پھر دنیا کے اندر رسوہ ہی ہوں گے اور ظلم کٹھا کر کے اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو گردن ظلم سے چھکی بھی ہوگی اور جہنم کی آگ ان کے منتظر ہوگی اس لئے جو ہے تو اس لئے تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی کہ محبت کریں تو بارہ میں دعا آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں ساسوں کو بہوںوں کو بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں کی جگہ پہ رکھے وہ سوچے یہ میری ماں ہے اور سوچے کہ وہ میری بھابی اگر میری ماں کے ساتھ بتتمیزی کرے تو میرے پہ کیا گزرے گی میں چھٹیا پکڑ لوں گی بھابی کی آپ کیا بات کریں میری اممہ کے ساتھ بتتمیزی کر رہی ہے اور میں اگر اس کے ساتھ بتتمیزی کر رہی ہے میری یہ ساس ہے تو یہ میری ماں کی جگہ پہ ہے تو جہ زہر ہے کہ اس کی بیٹی پر کیا گزرے گا تو بھر اسی کو قرآن نے فا تابیرو اعتبار کا فا تابیرو یا اولیل باب فا تابیرو یا اولیل افسار اعتبار و قیاسی سی کو کہتے ہیں اس جگہ پہ رکھ کے سوچا کرتے ہیں اور آج انسان اسی طرح اس جگہ پہ رکھ کے سوچنے لگ جائے تو انشاءاللہ مسئلے جھٹ حل ہوتے جائے اور دنوں میں طرحوں پیدا ہو جائے خدا نظر آنے لگ جائے گا آپ کو گوہ ہے کہ خدا آپ کو نظر آنے لگ جائے گا اور آپ کو جہاں قدم رکھتے پھونگ پھونگ کے قدم رکھیں گے اور سوچ سوچ کے بولیں گے کہ کسی کا کلیجہ نہ کٹے لیکن آج یہ اصل میں یہی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں تو لہٰذا بہو ہیں آپ بہو ہیں آپ بھی یہ سوچیں کہ ان کے ساس کو ماں کی جگہ پہ رکھیں اور وہ بھی سوچیں وہ آپ کو اپنی بیٹی کی جگہ پہ رکھیں پھر دیکھو ہمارے گھر جو ہے کس طریقے سے جنت نظیر ہوتے ہیں باقی آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں تاکہ وہ محبت کریں انشاءاللہ اللہ کرام سے کامیابی ہوگی اس کے لئے سورب و دوہا سورب و دوہا سیون ٹائم پڑھنی ہے سات دفعہ اول آخر تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ کیچن میں کھانا مانا پکاتی ہیں تو کیچن کے جو موجود ہیں مسال جات ہیں نمک ہے مرچ ہے مسالے ہیں ان کے اوپر فونک دیا کریں میٹھا ہے اس سے پر فونک دیا کریں روزانہ پڑھ کے کھانا پکاتی ہیں تو کھانے کو پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ یہ سب لوگ آپ سے محبت کریں گے اور ظاہرہ آپ خود بھی ان سے محبت کریں